درم کے کہاں کیسے آنا ہوگاں بندہ ہے نظام بول آنے میرے سرکاروں کی ہیں اے مسلکِ آلہ حضرت پچھلنے والوں اے امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں اب وہ امام احمد رضا پیغان دے رہا ہے کہ میری شناح میری پہچان علم سے نہیں ڈکوے سے نہیں پرہیزگاری سے نہیں تفق وفدین سے نہیں فقیہ کی وجہ سے نہیں تک جو میں قرآن کی وجہ سے نہیں مفصر ہونے کی وجہ سے نہیں مجھے مدید ہونے کی وجہ سے نہیں میری پہچانہ ایسے بنی ہے کہ احمد رضا نے سری بولا نہیں کل کے بھی خیال دو جہاں میں خاندی آلے رسول اللہ اکرم حضرت آلے رسول مقتدان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اہلِ بیت کا گنام بنا کے اٹھانا یہ اتنے بڑے مجھنے میں میں کہنا چاہتا ہوں آج اُس کا پیغام لے کر کے چلے جاؤں آقا قریم نے سمداری اگر لی ہے تو ایک جہاں لی ہے ایک جہاں لی ہے ایک ذات کے لیے لیا ہے ایک جہاں خاندار کے لیے لیا ہے آقا قریم نے حجت الوطہ کے خدمے میں رشاد فرمایا تھا آقا قریم فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے تنیاں دو پھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کون پھاری چیزیں ایک کتاب اللہ یعنی قرآن ایک اترت میری اہلِ بیت یعنی حضور کا خاندار مائی رخص تم لن تدلو مائی استمرار کا سگا ہے آقا قریم فرماتے ہیں جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا اہلِ بیت ہوگی لن تدلو آمنہ کا لال کہتا ہے تم ہرگز گمرہ نہیں ہو سکتے تمہارا گرمز قائد نہیں ہو سکتے میں کہنا چاہتا ہوں سری کائلات میں ایک ہی تامدہ ایسا ہے جو مصطفیٰ کے قرآنے کا ہے جس کی گمرانہ ہونے کی زمانت کوئی اور نہیں خدا کا حبیب لیتا ہے اپنی قسمت پر ناس کرنا کہ اللہ نے ایسا گھرانہ تمہاری تقدیر میں دکھا ہے ایسا گھرانہ تمہاری تقدیر میں دیا ہے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ لا جیہا غوثِ عاظم میں قادری ہوں شکر ہے ربِ قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانِ پیر کا فرشتے روک دے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ عاظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ عاظم کا آپ جس ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ ہوا کبر اللہ ان ولی کے فیضان سے آپ کو مالہ مالہ فرمائے ایک بڑی پیاری ہوایت ہے حضرت امام مالک کی آپ سے کسی نے پوچھا پوچھا ہے اے نوجوانوں اسے دل کی تختی میں نوٹ کر لو پوچھا حضرت امام مالک کون ہیں اہلِ سنت کے چار امام ہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ امامِ شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کتنے امام ہیں چار امام اہلِ سنت ہیں ہم سب حنفی ہیں انہی میں سے ایک امامِ مالک بھی ہیں جو ان کا مسلخ آدمی دنیا میں قائم ہیں اللہ اکبر امامِ مالک سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائے جب ہم آلِ رسول کو دیکھے ہم کیا کریں اس وقت کون سا ہم عمل کریں اللہ اکبر امامِ مالک نے فرمایا جب تن نبی کے خاندان کو دیکھو نا تو نبیِ پاپ پا درود پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو بس یہی عمل کرتے رہو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی کیوں؟ یہ مجھ سوچو کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو یہ سوچو جس کو دیکھ رہے ہو اس کی اندرخون مصطفیٰ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے تو قسرت سے نبی کی آل نبی پر درود پڑھتے رہو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کے نبی اسے محبوب بنا لیتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں اے اس علاقے کے سنی مسلمانوں اپنے عقیدے پر قائم رہنا مسلک اہل سنت پر ٹٹکے قائم رہنا اور آج کس پرفتن دھور میں کسی بھی کسی بھی ایسے انسان کو اپنے دل کی دنیا میں اینٹری مت دینا جو گستاق صحابہ ہو گستاق اہل پیت ہو گستاق نبی ہو اور جو دین کا گستاق ہو ایسے لوگوں سے پستے رہنا ہر یوٹیوب پر مولوی کو دیکھ کر کہ اپنا والا مسمجھ لینا جس کا عقیدہ امام احمد رضا سے ملتا ہوا ہو اسی کے بیان کو سننا ہر بیان سننے سے ہو سکتا ہے آپ ہی کی زندگی کا بیان کا قصہ ختم ہو جائے ہمیشہ کوشش کرنا عاشق رسول کی سنگت میں رہنا عاشق رسول کو سننا عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھنا انہی سے فیض لیتے رہنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی کامرانی والی زندگی عطا فرمائے ہر آفات و بلاہیات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آج کس پر فتن دور میں ہماری ماں بہنوں کو اسلام سمجھنے کی عمل کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے اور پردے کی ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ خاتون جنت کے طفیل توفیق عطا فرمائے میری ماں بہنوں وقت بڑا نازک ہے آپ اپنی بچیوں کو آج سے تربیت کرتے رہے ان کے دلوں میں ہمیں یاد ہے جہاں ہم لوگ کا بچپنہ تھا بڑا پیارا بچپن تھا کیسا بچپن تھا اگر دادی کے پاس میں رہو تو بھی ہم صحابہ بزرگوں کا قصہ یا واقعہ سنتے تھے ماں کی گود میں رہو تو بھی ہم بزرگوں کے واقعہ سنتے تھے کسی کے پاس چلے جاؤ اللہ والوں کی امباس سنتے تھے آج کا دور بڑا نفسی نفسی کا دور ہے آدمی کہتا ہے ارے وہ تو پرانا زمانہ تھا زمانہ پرانا نہیں ہوتا ہے زمانہ پرانا نہیں ہوتا ہے تمہاری ذہن پرانی ہو گئی تمہارا ذہن تنٹیل ہو گیا وہ زمانہ کتنا پہبر زمانہ تھا جس زمانے میں آمنہ کا لال تھا وہ زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا جس زمانے میں روزِ آزم تھے جس زمانے میں مختوبِ سنتہ تھے جس زمانے میں حجہ کریم نواز تھے ایسی سوچ کو اپنے سماج میں داقی مت ہونے دینا اور میں دعا کرتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں اپنے بڑوں کی خدمت میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے یہ دنیا تو مقر و فریب کی دنیا ہے یہ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہم کیسے خان کا والوں کو کیپچر کر کے اپنی ذکر میں لے کر کے اسلام کی بنیاد کو ہلا دے میں عرض کرتا ہوں اس سوشل میڈیا کے دور میں سارے لوگوں کے لیے سنو سنو ہمارا آئیڈیل ہمیں لاک سیٹھ مل جائے ہمارا آئیڈیل وہ سیٹھ نہیں ہو سکتا اس کی کاری نہیں ہو سکتی اس کا مقام نہیں ہو سکتا اس کی دولوں نہیں ہو سکتی اس کا لباس نہیں ہو سکتا ہمیں اپنی زندگی ایسا گزارنا ہے اگر ہم نبی کی اولاد ہیں ایک چوڑی کپڑے میں زندگی گزاریں گے لیکن چھوٹنگے انہیں کپڑا پر نہ دے رہیں گے نہ اپنی گربن کا احساس ہونے دیں گے نہ اپنی عمیلی کا احساس ہونے دیں گے کیونکہ سادھا اہلِ بیر امت کے لیے آئیڈیل ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم سادھات اکرام اپنے وقال کے ساتھ زندہ رہے اور اپنے وقال کو پرقرام کرتے رہے انشاءاللہ مذہبِ اسلام کی بنیاد تو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے اگر ہم ڈک مگا گئے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم ڈک مگا گئے ہمارا ہاتھ ہمارا ہاتھ نہیں ہے اسی ہاتھ میں پنجتن پاک کا خون ہے اسی ہاتھ میں بارہ امام کا ہاتھ ہے اسی ہاتھ میں حضور کی شریعت یہ لگئی ہوئی ہے ہمیں اپنے تخصص کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے غیروں سے مرغوب نہیں ہونا ہے وہ جھوپڑی کتنی پیاری تھی میرے خواجہ کی اللہ اکبر تاج محل تو ایک بار کوئی جاتا ہے دیکھنے اور دوبارہ جب کہو تو کہتا ہے تاج محل میں رکھا کیا ہے کیا دیکھوں جا کے چلو دو بار دیکھ سکتا ہے تین بار دیکھ سکتا ہے دس بار دیکھ سکتا ہے گیارہ بار کہے گا آگرہ کا تو نام مت لو بڑی گندگی ہے شہر میں اچھا شہر نہیں ہے مزا نہیں آتا ہے تاج محل میں کیا ہے کچھ نہیں ہے لیکن اس قربان جاؤ اس جھوپڑی پر اس جھوپڑی پر قربان جاؤ جو سنگے مرمر سے نہیں بنی ہوئی تھی جو پتھر کی وادیوں میں پہاڑ کے حصے سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی وہ جھوپڑی کیسی تھی بیٹھنے والا وہ جھوپڑی میں جب صدا بلند کرتا تھا حق لا الہ الا اللہ تو اس کی صدا اب اس کی نہیں ہوتی تھی لکھور سے لے کے بنگلہ دیر کشمیر سے کلیا کماری تک وہ صدا لگاتا تھا جمیر میں لا الہ الا اللہ نبیلا کہکے تھے میں مجرم ہوا کچھے سارے لوگ کے رستے میں ہے جا بجا پھالے والے آتا ہے آج محل کو دیکھنے کے لیے کسی کی دمنہ نہیں ہوتی حوجہ کی چھوپڑی کو دیکھنے کے لیے آدمی بارا کرتا ہے ارادے لاکھ بنتے ہیں نگر بن کے ٹوٹ جاتے ہیں آج محل وہی جاتا ہے جنہیں حوجہ جاتا ہے آج بھی اس خیق کی دربار زیادہ دیتے ہمارے انڈیا کا سب سے بڑا میزک مین جس کی میزک سیکنڈ کی قیمت رکھتی ہے ایک ایک سیکنڈ کی وہ کسی مولوی کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے وہ خواجہ کے گمبت کی سفیدی کو دیکھ کے ایمان لائے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے جو کچھ بھی باتی کی ہیں اپنے بزرگوں کے ماں بین ان کی دعا لینے کے لئے اور ان سے ملتمی سو یہ بھی میرے حق میں دعا فرمائے کہ ہم اپنے قول پر قائم رہے ہیں ہماری نسلیں قائم رہے ہیں اور جو ہمارے خانکہ کا پیغام ہے اس پر ہم قائم رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے جو کچھ بھی میں نے بیان دیا اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس عرز کی تقریب کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے صاحب عرز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے آپ عرز کی مائفن میں آئے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں آدمی اپنی طاقت کے ساتھ سے نہیں آسکتا ہے اللہ والوں کے پاس اللہ بھیجتا ہے کون بھیجتا ہے اللہ اور وہ بلاتے ہیں اللہ سب کو نہیں بھیجتا ہے جس کو اللہ اپنا سمجھتا ہے اسی کو بھیجتا ہے ہر آدمی اپنے قریبی دوست کا تعلق اپنے دوسرے دوست سے نہیں کرتا ہے اسی دوست سے کراتا ہے جس دوست پر بھروسہ ہوتا ہے بلا تمثیل ہم اس لائق تو نہ تھے پھر بھی میرے رب نے ہمیں چھونا کہ جاؤ میرے ولی کے پاس جاؤ میرے ولی کے پاس بھیجا اللہ نے ہے بلایا صاحب اپ ارس نے ہے تو میرے دوستو جتنی اپنے اندر اس آتھ رکھو گے اتنا مال یہ دیتے رہیں گے دنیا کا بھی دیں گے آخرت کا بھی دیں گے آپ کی نسلوں کو بھی دیں گے کیونکہ جب یہ دینے پر آتے ہیں ان کے پاس حکومت کے کوئی خزانے نہیں ہیں ان کے پاس تو رب قدیر کا خزانہ ہے اور اللہ نے انہیں مالک بنایا ہے ہم نے یہی تو دعا مانگی تھی صراط اللہ دین عنامت اہدین صراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط اللہ دین عنامت علیہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا کیا دعا مانگی سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جو تیری بارگاہ کے انعام یافتہ ہے سنیو اپنی قسمت پر ناس کرو اگرچہ نماز کم پڑھی تھی لیکن جتنی پڑھی وہ بقبول ہوئی ہاتھ جماعتیں جماعت نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن صراط مستقیم ملا رہی تھی دکھا رہی تلاش میں جھولا لیے پھلتے ہیں ہم تو وہ خوش وسیر ہے بڑھی ایک وقت کی تھی اللہ نے سیدھے راستے پر چلا اللہ نے سیدھے راستے پر چلا دیا ہم نے کہا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا انہوں نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کی دعا کیا ہوئی ان کا ترجمہ ہے اللہ دکھا اہل سنت نے کہا اللہ چلا دونوں میں بڑا فرق ہے کہ چھوچا دیکھنے سے آپ پہنچ نہیں جاؤگے اجمیر دیکھنے سے پہنچ نہیں جاؤگے بغداد دیکھنے سے پہنچ نہیں پاؤگے انہوں نے دعا مانگی دکھا تو اللہ انہیں اجمیر دکھاتا تو ہے انہیں بغداد دکھاتا تو ہے کہ چھوچا دکھاتا تو ہے چلاتا نہیں ہم نے کہی اللہ تو چلا چلنے سے آدمی منزل پر پہنچتا ہے دیکھنے سے نہیں پہنچتا ہے اسی لیے گیارویں کے جلوس میں چلتے ہم ہیں بارویں کے جلوس میں چلتے ہم ہیں یہ دیکھتے ہیں ان کی دعا تھی دکھا ہماری دعا تھی چلا چلے ہم دیکھے یہ اور ان کی اولادیں جو مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہیں میرے باپ دادا کی عمر کے لوگ ہیں میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کریں کہ میں گرسی با بیٹھاؤں ہوں سب کوئی موجودگی میں اور اجازت لے کے بیٹھاؤں کیونکہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اور عدب جو ہے مدرسے میں عالم بنایا جاتا ہے خانکہ میں اس علم پر عمل کرنے والا یعنی عامل بنایا جاتا ہے عدب دب خانکہ سے ملتی ہے اللہ ہمارے ملک ہند کی تمام خانکہوں کو سلامت لکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا علی فلامی نوجوانوں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کو جو بھی بیان ہو فیصلہ آپ کو کرنا ہے حق پر کون ہے میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت بڑا عالمیاں ہیں جس زمانے میں ہم لوگ چل رہے ہیں آج اس دور میں عالموں کی بات تو چھوڑو انجینئر لوگ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اب جب انجینئر دین سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گی بار لوگوں کو میں تو سمجھ گیا جب کوئی آدمی انجینئرنگ میں فیل ہوتا ہے تو سوچا چلو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتا ہے اور آج نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اسے سنتا ہے تو اللہ تباہ و تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں میں پہلی بار آیا کلام پاکھرہ یہاں پر بھی بولو بھئی پہلا پارا کون سا ہے پہلا پارا کون سا بھئی علیف لام می میں نا شروع ہوتا علیف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدَلِّ الْمُتَقِّقِقِ یہ قرآن کس نے بھیجا کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا کس پر بھیجا ہمارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کے ذریعے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام یہ بیسک چیز ہوگی ہمیں جو قرآن ملا علیف لام میم سے ملا اور حضور کو ملا اقرآ بسم رب کل دی خلق سے سبحان اللہ اب جبریل علیہ ہمیں آئے علیف لام میم اتنا بولا میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل اس کا مانے کیا ہے کیا پوچھا اس کا مانے کیا ہے what is the meaning of منفلا بیر حضور نے سوال پوچھا جبریل لے کر کیا ہے کہ جبریل اس کا مانے کیا ہے نوچوانوں فیصلہ تمہیں کرنا ہے کیا مانے ہے حضرت جبریل نے جواب دیا اللہ ورسول اول عالم اللہ اس کے رسول زیادہ چاہنے والے بولو بولو کیا جواب دیا آقا نے پوچھا اس کا مانے کیا ہے جبریل امیر کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول پہتر جانے یعنی اس کا مانے اللہ جانتا ہے اور جبریل خود بتا رہے ہیں میلانے والا قرآن کو میلانے والا نفلام میمی کو لیکن مجھے بھی معلوم نہیں مصطفیٰ کے عرض کا پکا بھیے ہیں جو جبریل نہیں جانتے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں اسی لیے میرے بہتر جانتے ہیں اسی لیے میرے بہتر جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں مرے گا پھولت ادباؤ شیبا کہ جنگے پجر کا نقشہ ہو یہ کس نے اچھا ایک بات اب مجھے بتاؤ حضور نے پوچھا کیوں یہ جبریل اس کا مانے کیا ہے نوجوانوں توجہ یہ ہر مولوی ہر مکتبے فکر کا آدمی اپنی کتاب میں اس کو لکھتا ہے یہ حضور نے پوچھا جبریل نے یہ جواب دیا تو جبریل ہی کا جواب تو ہیلے سنت کا قیدہ ہے کس کا قیدہ ہے حضور نے پوچھا کیوں حضور نے پوچھا کیوں وہ کہتے ہیں حضور نے پوچھا اس کا مطلب حضور کو معلوم نہیں میں نے کہا حضور نے پوچھ کے یہ بتا دیا بولو سبحان اللہ حضور نے پوچھ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو لانے والے کو نہیں معلوم جس پر آیا ہے اسے اگر حضور پوچھتے نہ تو یہ راز کھلتا تھا یہ میرے آقا کا علم میں قیم ہے کہ جبریل سے پوچھ کر کے آقا نے بتا دیا سنو اگر کوئی ایک ہے انتاؤ اس کے رسول کو معلوم یہ نہ سمجھنا یا ابو پکر ہی کا قیدہ ہے یا اوپر ہی کا قیدہ ہے یا عثمان ہی کا قیدہ ہے یا یہی ہی کا قیدہ ہے ایسا نہیں آسمانی دنیا سے پیغام لانے والا وہ غلامی جبریلِ عقید کا بھی یہی جگہ تھا یا بات ہے سبحان اللہ میرے دوستوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں بولو انشاءاللہ سرکار مفتی آزمہ ہی نے فرمایا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں سے اب آگے اللہ کیا فرمارا قرآن کا پہلا جس پہلے پارے کا پہلا جس علی فلام میم جس کا قیامت تک کسی کو مانا نہیں معلوم سب یہ کہتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اور کچھ نا اہل کہتے ہیں حضور کے علم کو ناپتے ہیں کہ حضور کو اس کا علم تھا اس کا علم نہیں تھا حضور یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے میں نے کہا نادھان تو اپنے مسجد کے امام کا علم ناپ نہیں سکتا تیرے مسجد کے امام کا علم کتنا ہے کتنے اچھے حافظ ہیں کتنے اچھے کاری ہیں کتنے اچھے خطیب ہیں ان کی امامت کو تو ناپ نہیں سکتا ہے چلا ہے ان کی امامت کو ناپ نہیں جو صریف عمر ابو پکر حیدر کے مئی موسیٰ قلیم اللہ کے عیسیٰ روح اللہ کے عبراہیم حلیل اللہ کے اسمائل سبیل اللہ کے امام نارِ رسالت مقامِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ جو انبیاء کے امام ہیں محلے کے امام کو سمجھ نہ پائے محلے کے امام کو سمجھ نہ پائے حضرتِ سنگدنا اسرار کو سمجھ نہ پائے جب ان کی اولاد کو نہیں سمجھ پائے تو ان کے نانا کو کہاں سے سمجھو گے ساتھ رہنے والا نہیں سمجھ پایا کھانے والا نہیں سمجھ پایا سونے والا نہیں سمجھ پایا لیپنے والا نہیں سمجھ پایا نئی سمجھ پایا عبد الرحمان اللہ جامعی نے ایک روایت لکھی ہے آپ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے کے لیے اپنے گھر سے مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر گئے تھے نماز جنازے میں شریک ہونے کے لیے میرے پیاروں کافی تاخیر ہو گئی ماں عائشہ صدیقہ گھر میں رہ کر کے بے جیند کی اتنا وقت بیٹھ گیا آقا ابھی تک آئے کینا میں سارے لوگوں کی بیداری کی توجہ چاہتا ہوں آپ یہ دیکھو حضور کی زندگی تو دیکھو آج اگر شوحل لیت آئے تو بیویاں انتظاری نہیں کرتی ہے وہ کہتے ہیں اور بھی لیت آئے تو چل جائے گا اور بھی لیت آئے تو چل جائے گا ابھی آئے گا تو کچ کچ کرے گا مچ مچ کرے گا لڑائی چھڑا کرے گا اس سے بہتر ہے بازار سے لیت آئے لیت آئے لیکن یہاں دیکھو ہمارے آقا کی اجواز کو دیکھو حضور لیت آئے تو ماں عائشہ صدیقہ بے چین ہے بے قرار ہے اسی بے قراری میں کبھی جنگلے کی طرف جاتے ہیں کبھی کھرکے کی طرف جاتے ہیں کبھی گھر کے دروازے کی طرف جاتے ہیں آپ اجلت میں آپ نے اجلت میں جب جنگلے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی شکش آ رہا ہے دور سے کوئی آ رہا ہے جب آپ نے دور سے کسی کو آنے کی آہت کو سمجھا تو آپ اجلت میں اپنے کمرے میں گئی روپٹہ دھوڑا روپٹہ نہیں ملا تو کیا کیا حضور کی تہبند رکھی ہوئی تھی جسے لنگی کہتے ہیں اس تہبند کو اپنے سر پر رکھا اور رکھنے کے بعد گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی یہاں ماں عائشہ صدیقہ پیغام دے رہی ہے اے میری قوم کی مسلم عورتوں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے سر سے پردامت ہتانا پردامت اور قیمتی چیز کا نام ہے اور حقیقت تو یہ ہے جس عورت کو عورت کو رب پسند فرماتا ہے اس کی قسمت میں پردہ لکھ دیا کرتا ہے آج دنیا کہہ رہی ہے اے مسلم عورتوں تمہیں بے کو بنایا جا رہا ہے تمہیں کہا جادہ ہو ہائی جا رہی ہے آؤ آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں آؤ فریڈم کی لڑائی لڑتے ہیں میں نے کہا وہ قوم چلی ہے آزادی کی بات کرنے کے لیے جن قوم کی کتابوں میں عورتوں کا ترجہ کیا ہے کہ عورت سے دل بستگی کا سامان ہوتی ہے عورت سے دل مرد کی خواہشات کے قدعہ ہوتی ہے جاہے گوتبت کا مذہب ہو یا کسی کا بھی مذہب ہو لیکن آؤ جس مذہب کے نام سے ہماری خواتین اسلام کو دنیا تلا رہی ہے آؤ رسول اللہ کی بارکہ میں آؤ آمینہ کے لال کی بارکہ میں آؤ اللہ کے حبیبی بارکہ میں میرے آقا نے عورتوں کو مقام کی آدھا فرمایا آقا قریب فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جاہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن کر کے جاؤ جب وہ بچی پالک ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جب شادی کی عمر کو پہستی ہے اللہ فرماتا ہے جاہ اپنے شوہر کے لیے برکت بن جاؤ جب وہ عورت بچے والی ہو جاتی ہے تمہیں کہتا ہے سنو جنگلہ بی سے پہلے ماں باپ کے لیے رحمت تھی شادی کے بعد جوہر کے لیے برکت تھی ہم بھنجے والی ہو گئی یہ رحمت اور برکت کو لب نے سمیم کر کے اس عورت کے قدم کے لیے جے رکھ دیا اوہ کائنات نے بتا دیا میرے لب نے جاہے تم اتبکی ہو جاہے تم پرہیسگار ہو جاہے تم آس ہو جاہے تم کتب ہو جاہے تم افتال ہو جاہے تم پچتید ہو جاہے تم پرہیسگار ہو کچھ بھی بن جا تیری چاہیل ماں کے قدم کے لیے جے میرے دوستو یہ عورتوں کو مقام کس نے دیا کس نے دیا مدینے والے آقا نے دیا میرے پیارو یہ عورتیں یہ بچیاں اگر آپ حدیث کی روح سے پوچھو یہ بچیاں خدا کی امانتوں میں سے ایک امانت ہیں ان کے ساتھ اچھا خسن سلوک کرنا انہیں کبھی اپنے پر بوجھ نہ سمجھنا یہ تو توری ریوزی میں برکت بڑھانے کیلئے آئی آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کو کوستے ہیں بہو کو کوستے ہیں کہ تُجھے اولاد نہیں ہے تُو بانچ ہو گئی ہے تُو ایسی ہو گئی تُو ایسی ہو گئی میرے آقا کریم فرماتے ہیں حضور کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر کی بچیوں کو کلام سے پتر حال میں رکھا جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں سنو سنو اگر بچی اگر کوئی عورت بچے جنگی نہ ہو اس کو بچہ نہ ہوتا ہو کہا سنو بچہ جو ہوتا ہے وہ شوہر کی قسمت سے ہوتا ہے امال جو ہوتا ہے وہ عورت کی قسمت سے ہوتا ہے پتا کیا چلا اپنی عورتوں کو مت کو سنا ایکانہ پہلے فیصلہ کر دیا اولاد عورت کی قسمت سے نہیں مرد کی قسمت سے دی جاتی ہے اچھا آج آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا سمسیا کیا ہے پرابلم کیا ہے اولاد کی پرابلم ہے ہر خانکہ میں چلے جاؤ دس بیس کیس ملیں گے اولاد نہیں ہے مسجد کے دروازے میں چلے جاؤ اولاد نہیں ہے امام کے حجرے میں چلے جاؤ اولاد نہیں ہے اچھا وجہ کیا ہے اتنی ہائی ٹیکنولوجی کا دور ہے اللہ نے اولاد جیسی نعمت کو اپنے بندوں سے چھن لیا ہے وجہ کیا ہے رب بتانا چاہتا ہے آقا کریم کی حدیث پاک ہے اگر تمہیں اولاد نہ ہو تو وہ مرد قصرس سے استقفار کرے قصرس سے استقفار کرے قصرس سے اپنے گناہوں کی تنافی کرے اور اللہ کی طرف موجود ہو تیرے گناہوں کے سبب اللہ تجھے اولاد سے مہدو اللہ اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ یہ جنمل بات نہیں ہے ہر بات ہر پا فیڈ مت کرنا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے تو شادیاں تو کر لی انہیں اولاد نہ ملی انہیں اولاد نہ ملی لیکن ان کے دروازے پر آئے وہ بکاری آئے جب بھائے اللہ اکبر انہوں نے کہا اے عورت تو روتی کیوں ہے تو روتی کیوں ہے جا تجھے اللہ ایک بیٹا دے گا دو بیٹا دے گا تین بیٹا دے گا چار بیٹا دے گا پانچ بیٹا دے گا سنو اور ایک بیٹے کا نام یہ رکھنا ایک بیٹے کا نام یہ رکھنا وہ دکھ کی ماری وہ دکھ کی ماری اس ولی سے کہنے لوگی حضور میں تو ایک اولاد کے لیے آئی تھی ہاتھ تو پانچ پانچ دے گھے ہو اس وقت شہن شاہِ پختار شاہِ چیلا کچھ گے رکھتا دی شہدہ سے لا پکا دی شے مہیوٹی لگ پھلکا دی چھلانی فرماتے ہیں اے آراد تیری خواہی شیدے گھیں میری عطا پاتھ تو ایک کے لیے آئے گھیں میں تجھے پانچ دوں گا میرا ایک باپ کہتا ہے جبوں کے قدام پر دے گے شاہِ سبابا کی جوڑی مومات کے چکیے آدم ہے مختار کار کیا ہوگا سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ میرے دوستوں اے میری قوم کے نوجوانوں معائشہ صدیقہ دروازے کے پاس گئی اور اجلت میں جل بازی میں حضور کی تہبن لنگی کو اپنے سر پر رکھ لیا بس کت گو بس میں آپ ٹھکے تو نہیں ہوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو ٹھکے ہیں اچھا ہر بارہ پھر جاتے ہیں بھائے ایک بار مسکرہ دو ہماری آپ کی مسکراہت پر تو لوگ پریشان ہیں اور انشاءاللہ پریشان رہتے رہیں گے اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مسکراہت کو سلامت رکھیں اور جب خان کا میں آؤ علی کے بیٹوں کو دیکھو تو اور مسکر آیا کرو کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے پاس تو علی کی اولاد موجود ہیں اللہ اکبر ماں ایشو سندھی کا دروازی کے پاس کھڑی اچھلت میں سن میں تہبر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اللہ اکبر کیا دیکھتی بہت دور سے ایک چمکتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے ایک چمکتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے آج کل بیویاں شوہر کی تعریف کرتی ہیں نہیں شوہر میں دس آئیب نکالیں گے اور سہلیوں میں کر دیں گے اس کے موپن نہیں کریں گے کہیں اس شوہر میرا اکڑ نہ جائے اور شوہروں نے بھی تیہ کر لیا ہے پڑوز کی تعریف کروں گا اپنے گھر کی بیوی کی تو تعریف نہیں کروں گا کہیں وہ اکڑ نہ جائے اسی اکڑ اکڑ میں گھر کے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں اسی اکڑ اکڑ میں گھر کے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں آپ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالی ہم پر خاص توجہ فرماتا ہے اور شیطان مقمون ہو جاتا ہے اور روتا ہے اللہ تعالی ہم سب میں خوب محبتیں عطا فرمائیں بول دو بھائی آپ کے مطلب کی بات ہے بولو نہ ماہ شہستی کا دیکھتی ہیں ایک چمکتا ہوا چہرہ آ رہا ہے یہ تو چمکتا ہوا چہرہ تو پھا رہا دیکھا لیکن ایک عجیب و غریب چیز دیکھ رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضور چل رہے ہیں حضور کے سرو پر ایک رحمت کی بارش کے چھیٹے پڑھ رہے ہیں چھیٹے پڑھ رہے ہیں اور دھوب نکلی ہے حضور کے پر بارش کی قطرات گرہ ہیں رحمت کے چھیٹے برس رہے ہیں ماہ شہستی کا دیئے منظر کو دیکھتی ہیں بولو سبحان اللہ اس منظر کو دیکھتی ہیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں ماہ شہستی کا سلام کلام کے بعد کیا کہتی ہے کیا کرتی ہیں کچھ پوچھتی نہیں ہے کی لیٹ کیوں آئے ہو بلکہ کبھی ہاتھ کو چھوٹی ہے تو دیکھتی ہیں پانی تو نہیں ہے کبھی داڑی مبارک کو چھوٹی ہے پانی تو نہیں ہے کبھی عمامہ چھوٹی ہے کبھی آپ کی ذل کو چھوٹی ہے کبھی رخصار پکا اپنے ہاتھ کو گھوماتی ہے کبھی نبی پاک کے نباس پر ہاتھ کو گھوماتی ہے میرے آقا پوچھتے ہیں اے آئی شاہ یہ کر کیا رہی ہو کہاں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب نہیں حقیقت ہے جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تھا اور جب تک آپ کمرے میں آتے چلے آئے میں نے کیا دیکھا آپ کے سر پر ایک بادر دعویٰ جو مصر صلی اللہ تو برس رہا تھا برس رہا تھا میں نے چھوکے دیکھا ہاتھ میں ترات کے کوئی تل نہیں نہ ریش مبارک میں کوئی پر نہ سل مبارک میں کوئی پانی کی اسلام نہ اماما نہ اپنا کچھ بھی رہی آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم اے فاتما کے پابا مجھے سرا پتا دو یہ ماتما کیا ہے اور میں نے آج سے پہلے یہ چیز اپنی آہوں سے دیکھیں نہیں اللہ اکبر وہ قریب آقا بے کسوں کے پاکا ہم سب کے آبی ہم سب کے قائد بلدہ کے محبوب کیسے محبوب کیسے محبوب اگر سر کو سستے میں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالی نکاشی اس طرح بیان کرتا ہے وہ پوہا والوئی نئی ادھا سجا ما ردہ کر ربوں کا وما قلا کون آقا مسکرہ دے تو رب کہے واللچ ہے کون آقا جس کی شام یہ ہے اللہ اللہ شرح لکا صدرک و مبانہ انکفی سرک انکفی انکفارک و رحمانہ لکا دیکھ رکھ محبوب مصطفیٰ ہے جن کے بارے میں خدا کہے یا حسیر داہا یا ایجو حلق مسمی یا ایجو حلق تسیر ارہی اللہ تاہیے مصطفیٰ کی شام ہے جس کی ملاد میں ہم سب پیٹھے ہیں جس کے قلوہ جس کے قدم کا مقام یہ ہے اللہ اکبر خود رب قرآن میں قسم خاتا ہے لا اکسیمو بہادر پلن انتاہیلو بہادر پلن اے مصطفیٰ اُس شیئر کی قسم جہاں اپنے قدم کو رکھ رہا ہو تب ہی تم پلے میں کا داستان کرتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے خیل کی ٹھوکر پر نگال چرک یا کار کہا چھوڑ کے سجدہ پیرا اللہ اکبر وہ قریب آقا جس کی نگاہ ہے مازاق کی نگاہ ہو اللہ اکبر اس قریب آقا سے جب آپ کی چوزہ ہو حضرتِ عائشہ صدیقہ نے پیچھا میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تُو نے جو کچھ بھی دیکھا سچ دیکھا حق دیکھا حقیقت میں دیکھا لیکن عائشہ تُو نے کیوں نہ دیکھا تھا اس کی بھی وجہ میں بتا دیتا ہوں اے عائشہ یہ تیری نگاہوں کا کمال نہیں ہے تیرے سرپل جو میری استعمال کیوں ہی رنگ کی ہے جب تُو نے سرپل لکھا تو اللہ کمال کو ڈالا دے آپ اسے سارے حجابہ باتا دیئے وہ کچھوں دیکھ رہی تھی سخت دیکھ رہی تھی میرا انمام کہتا ہے عوضہ رہی دیکھے کرامے میں باتوں پر پر پرساتے پرسانے والے اننامہ شیخ صادی فرماتے ہیں بنا خلونا پر کمال ہی کشفت پجا پر جمال ہی حسن جمیع و انسان ہی سب نمو حلی و عالمی نارِ تبیر نارِ صالح سبحان اللہ میرے پیارو وہ قریم آقا کا جب دنیا سے جانے کا بظاہر وقت قریب آیا جانے کا وقت قریب آیا صحابہ بے قرار دے بے چیند دے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانے کے بعد ظاہری وزال کے بعد ہم کس کے پاہ جائیں گے کس کو دیکھ کے اپنے بے قرار دل کو قرار دیں گے رہا تو تسکیم پہنچائیں گے اللہ اکبر اپنی قسمت پر ناز کرو اپنی تقدیر پر ناز کرو میرے دوستوں جو غزون نے فرمایا تھا آپ نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے 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 ہیں ہدیے شکر نہ کرو خدا کی بارگاہ میں اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہیں میری آس ستائے جانے کے بعد تو ادھر ادھر مت جانا میری اولاد کے پاک چلے آنا اور میری اولاد میں مجھے تلاز کر لینا میں تمہیں بل دوں تو کسی نے حسن میں جلے جا دیکھا بولو بولو کسی نے حسین میں دیکھا کسی نے زین العبدین میں دیکھا کسی نے امام باقر میں دیکھا کسی نے جعفر صادق میں دیکھا کسی نے موسیٰ سوحاد میں دیکھا کسی نے موسیٰ خاظم میں دیکھا کسی نے امام علی نظام میں دیکھا کسی نے امام تقی میں دیکھا کسی نے امام نقی میں دیکھا کسی نے امامِ آسان اسکری میں دیکھا کسی نے غوثِ آسان کی صورت میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا اور انخارت کے مسلمان نے عطا رسول خوجہ کی شکر میں نورِ مصطفیٰ کو دیکھا کسی نے محبوبِ الٰہی میں دیکھا کسی نے حضرتِ قطب الدین میں دیکھا کسی نے بابا فرید میں دیکھا کسی نے حضرتِ شاہِ عالم میں دیکھا کسی نے قطبِ عالم میں دیکھا کسی نے موسیٰ سوحاد میں دیکھا کسی نے حضور خوص العالم لفتارکل سلطنت بکتو مشروع جہانگی سمنانی میں دیکھا کسی نے علاوہ پندوی میں دیکھا کسی نے سراج آخری آئین و ہن میں دیکھا کسی نے پرمدا نرہ گیسو تراز میں دیکھا کسی نے شرط الدین یا ملیری میں دیکھا کسی نے سنکیدنہ اصنار میں دیکھا کسی نے دیکھا محبوب اللہ میں دیکھا کسی نے کسی نے نبی کی کس کس آل میں دیکھا جب دیکھنے والا دیکھتا چلا گیا علماء کی توجہ چھتا ہو جب دیکھنے والا دیکھتا چلا گیا کوئی بغداد میں دیکھے کوئی نجم میں دیکھے کوئی کربلا میں دیکھے کوئی کچھوچا میں دیکھے کوئی محرہ میں دیکھے کوئی کلی میں دیکھے تو دیکھنے والے نے جب دیکھا